بھارت چین سیمہ پر ہنسک جھڑپ آکر کیا چاہتا ہے چین جانکاروں کے مطابق یہ معاملہ صرف وارڈر کا نہیں دوستو چین کی منصہ کچھ اور ہی لگ رہی ہے بھارت اور امریکہ کی بڑتی دوستی سے پریشان ہے چین ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کا چین کیا بھارت کے علاقے کو ہڑکنا چاہتا ہے اس لئے لائن آف ایکچول کنٹرول پر بربرتہ دکھا رہا ہے جانکاروں کو ماننا ہے کہ یہ معاملہ صرف وارڈر کا نہیں ہے چین کی منصہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ہے چین بھارت اور امریکہ کی بڑتی دوستی سے پریشان ہے وہیں اسے ڈر ستا رہا ہے کہ بھارت نے پیوکو کو اپنے ادھکار میں لے لیا تو اسے پھر اپنے چین پاکستان ایکانومی کوریڈور سی پی ای سی کا کیا ہوگا سادھی جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین اور بھارت کے پہلے اس کے سمجھوتوں کے آدھار پر ایل ایسی میں سانتی رکھنا اب مسکل لگ رہا ہے اس لئے سانتی کے اب نئے طریقے کھوچنے کے لئے لگا ہوا ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ ہم آج آپ کو کچھ خاص بتانے والے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں سومبار کی رات کو ہوئی کھونی جڑک نے ایل ایسی کے بچار کو ہی بدل دیا ہے ابھی تک یہ بوڑر استر تھا لیکن چین کی حرکتوں کے بعد یہ کنٹیسٹ آئیڈ بوڑر ہو گیا ہے یعنی ہر جگہ دونوں طرف کے دیش اپنا دعویٰ جتا رہے ہیں چین اور بھارت کی بیچ 1993, 96 اور 2013 میں جو سمجھوتا ہوا تھا اسے اب چنوٹی ملی ہے اس سمجھوتے کے آدار پر سانتی بنائے رکھنا مسکل ہے وہیں لیپٹین ایل جنرل بھاٹیا نے کہا ہے کہ ایل ایسی پر سانتی کے لئے آپ نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اور بھارت کو اگر سانتی قائم رکھ نہیں ہے تو خود کو تاگت بر دکھا کر یک کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اپنی سرچھا کی تیاری کرنی پڑے گی دوستو چین ایل ایسی پر بیواد کر صرف بورڈر کے لئے دواب نہیں ڈال رہا ہے اس کے بھاگولک اور راج نیتی قارن ہیں چین کو لگ رہا ہے کہ بھارت اور امیق کا زیادہ قریب آ رہے اور اگر بھارت امریکہ جاپان اور آسٹیڈیا مل جاتے ہیں تو چین کی مصیبتیں بڑھا سکتے ہیں اس لئے چین دواب ڈال رہا ہے چین کو یہ ڈر بھی ستا رہا ہے کہ بھارت اگر پاکستان عدیقرات قسمیر کو اپنے عدیقار میں لے لیتا ہے تو اس کے سی پی ای سی جو پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے اس کا کیا ہوگا کیونکہ یہ پی او او کے سے ہو کر گجرتا ہے چین کو یہ تو ساپ میسیس مل گیا ہے کہ بھارت قطع پیچھے نہیں ہٹے گا اور بھارت یہ سینہ اپنے علاقوں میں قائم رہیں گی کوئی باتچیس سے حل نہیں نکلا تو بھارت یہ سینہ کو دوسرے طریقے بھی آتے ہیں دوستو ابھی جون کا مہینہ آیا اور اس علاقے میں لمبی توری کی پیٹرولنگ کست اور باہر رہنا اکٹوبر نومبر تک ممکن ہے اس لئے چین کو معاملہ سلجھانے کی کوئی جلدواجی نہیں دکھ رہی ہے اگر اس طرح کے ہنسکات سے پھر سے نہ ہو اور چین باتچیس کے انسار پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر چین ایکریسیب بہیوئیر دکھاتا ہے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے حالانکہ یوت ہونے کی استیتی میں بھی وہاں پورے ایڈیسی میں نہیں ہوگا یہ صرف لدہ کے علاقے میں ہو سکتا ہے جس کے لئے بھارتی سینہ نے پوری تیاری کر رکھی ہے ویسے دوستو آپ کا کیا ماننا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستو بیڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوار